اسلام علیکم ناظرین چینل بیسک ٹو ایڈوانس انگلیش میں آپ کا مذبان جاسر عباس کازمی آج ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس سے بھی لے کہ میں اپنے آج کے موضوع کی طرف بڑھوں میری ریکویسٹ ہے ان تمام ویورز سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف اور ہمارا آج کا لیکچر بیسٹ ہوگا جی فیچر پرفیٹ کانٹینیوز ٹینس یعنی فیل مستقبل مکمل جاری یا استمراری پر فیچر پرفیٹ کانٹینیوز ٹینس کیا ہے اس کی رولز کیا ہے اس کی سٹرکچر کیا اور آخر پہ اس کی اگزمپلز کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے فیچر پرفیٹ ٹینس کیا ہے فیچر پرفیٹ ٹینس پرفیٹ کانٹینیوز ٹینس is used to express and continued or ongoing action that will start in future and is thought to be continued till some time in future there will be our time reference فیل مستقبل مکمل جاری ایک ایسا جملہ ایک ایسا کلمہ کہ جس کے اندر مستقبل میں کسی کام کے شروع ہونے اور اسی میں کسی مقررہ وقت کے اندر اس کام کو ختم کرنے یا مکمل کرنے کی اسطلاح پائی جائے اس کا ذکر پایا جائے اسے فیل مستقبل مکمل جاری کہتے ہیں اردو میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے لیے ہم کچھ یوں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں تین قسم کی نشانیاں پائی جاتی ہیں سب سے پہلے تو فیچر کی جو نشانی ہے یعنی اس میں گاہ گی گے استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پرفیکٹ کا جو انصر ہے جو اس کی علامت ہے چکا ہے سوری چکا چکی اور چکے جیسے الفاظ استعمال ہوں گے اور ساتھ ساتھ اس میں سنس اور فار کا استعمال ہوگا یعنی ٹائم ریفرنس اس میں ہوگا وقت دیا ہوگا معین وقت ہوگا وہ قریب بھی ہو سکتا ہے اور بہید بھی ہو سکتا ہے یعنی شار ٹائم بھی ہو سکتا ہے اور لانگ ٹائم بھی ہو سکتا ہے یعنی سنس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور فار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ یعنی اس کو اگر ہم اوور آل ٹوٹل ملائیں ایک جگہ پہ اس کو کلیکٹ کر کے ایک جگہ رکھیں تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر چکی ہوگی چکا ہوگا چکے ہوں گے کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم فریم دیا ہوتا ہے اس ٹائم لیمٹ کے اندر یہ چیز یا وہ جملہ مکمل ہوتا ہے وہ کام مکمل ہوتا ہے اس کو ہم کانٹینیوز سوری پرفیک کانٹینیوز ٹینس کہتے ہیں اب اگر ہم اس کے رولز کی بات کریں تو اس کے رولز کچھ یوں سیٹ ہوں گے کہ اگر ہم پہلے پچھلی ویڈیو جس کا لینک میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیل اور اس کے بعد جو اس کی سچویشن اگزلیریز ہیں وہ کیسے دیولپ ہوتی ہیں کیسے آتی ہیں یہ ایک رول کیسے یا ایک سٹرکچر کیسے کنسٹرکٹ ہوتی ہے اب آتے ہیں جی اس کی سچویشن کی طرف یعنی فیوچر کا ہے جو اگزلیری ہے وہ بل استعمال ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیوچر پرفیک کانٹینیوز کے لیے ہم نے کانٹینیوز کی ایک نشانی رکھنی ہے جو کہ فور فارم آف برب ہے have been جسے کہا جاتا ہے اب have کا استعمال یا will have کا استعمال کس سبجیک کے ساتھ ہوگا شیل have کس کے ساتھ ہوگا یہ پچھلی ویڈیو جس کا لنک تیچھے دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر ایک اور چیز ہم نے ایڈ کرنی ہے جسے been کہا جاتا ہے یہ بی جو ہم نے کانٹینیوز کے لیے استعمال گیا تھا کیونکہ یہاں پہ بھی ہم نے کانٹینیوز رکھنا ہے جس لیے یہاں پہ been میں convert کر دیں گے بقاعدہ اس کی جو rules ہیں اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو بقاعدہ rules کیا ہے کہ اس کے اندر ہم man axillary will have been یا shall have been کا استعمال کریں گے دوسرا اس کے اندر نمبر کی چوتھی حالت یعنی first form plus ing کا استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ میں سینس اور فار کا استعمال کریں گے اور سینس اور فار کے لیے بھی آپ میری صاحب کا ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے لیکن شارٹلی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر time period شارٹ ہے یعنی ماضی قریب کے لیے اگر آپ بات کر رہے ہیں یا future قریب کے لیے آپ بات کر رہے ہیں تب آپ فار کا استعمال کریں گے اور اگر آپ future بحید کے لیے یعنی for long time آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو جنی اس کا دورانی ہے جو duration اس کا لمبا ہے تو آپ سینس کا استعمال کریں گے ان کو ہم مثالوں سے سمجھنیے کی کوشش کریں گے لیکن فیلحال rules آپ نے set کرنے ہیں تو rules میں sense اور far بھی استعمال کیا جائے گا اب اگر ہم اس کا simple sentence بناتے ہیں تو اس کے rules same journal rules کی طرح ہیں کہ اس میں auxiliary verb will have been shall have been کا استعمال کرنا ہے ساتھ میں fourth form of verb بات اگر ہم بڑھتے ہیں negative کی طرف تو negative کے لیے ہم نے auxiliary verb will have اور shall have کے فوراں بعد not کا اضافہ کرنا ہے اور آخر میں not کے فوراں بعد been لگانا ہے وہ fourth form of verb رہے گی اور آخر میں sense or far کا استعمال کرنا ہے اسی طرح اگر ہم interrogative کی طرف بڑھیں تو interrogative کے لیے will کو یعنی اس کے جو فیچر کی جو auxiliary will یا shall ہے اس کو ہم سبجکٹ سے پہلے لے آئیں گے یعنی فکرے کے سٹارٹ میں لے آئیں گے جملے کے شروع میں لے آئیں گے اور اس کے بعد ہم نے سبجکٹ لکھنا ہے سبجکٹ کے بعد ہم بڑھیں تو اس کے لیے ہم نے will کو سبجکٹ سے پہلے رکھنا ہے اور سبجکٹ کے بعد ہم نے have اور have کے فوراں بعد ہم not اور آخر میں bean کا اضافہ کرنا ہے اور وہ ہی fourth form of verb استعمال ہوگی sense اور far time کے لیے استعمال ہوگا اب اگر ہم اس کی structure کی طرف بڑھیں تو اگر اس کا ہم simple sentence بناتے ہیں تو اس کی structure کچھ یوں ہوگی کہ subject plus will have been or shall have been plus for form of word plus object plus sense or form اب اگر اس کے نیگیٹیو کی طرف بڑھیں تو انتہائی آسان ہے کہ ہم نے will have اور shall have کے فوراں بار not or پلس been کر دینا ہے تو structure کو یوں ہوگی subject plus will have not been plus for form of verb plus object plus sense or far اور اگر اس کا ہم negative sorry interrogative بنانا چاہتے ہیں تو interrogative بنانے کے لیے ہم نے will کو subject سے پہلے لیانے یعنی will اور shall plus subject plus have been plus form of word اور اس کے اگر ہم negative interrogative بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کی structure کچھ یوں ہوگی will or shall plus subject plus have plus not plus been plus form of word plus object plus sense or far تو اب ان سارے rules کو ان ساری structures کو ہم اپنی مثالوں کے ذریعے سمجھ کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اگر اردو میں ہم مثال دیں کہ اس کی مثال کیا ہوگی تو اس کی مثال کچھ یوں ہوگی کہ میں سن 2022 تک لکھ چکا ہوں گا اس کی انگلیش translation کچھ یوں ہوگی لکھ ہم 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 سن سن 2022 یعنی میں 2022 تک یا 2022 سے یہ چیزیں تک یا اس time period کے اندر میں یہ چیز مکمل کر لوں گا لکھنا مکمل کر دوں گا تو اب اس کا دوسرا ہے کہ میں سن 2022 تک نہیں لکھ چکا ہوں گا اب اگر اس کی translation کریں تو کچھ یوں ہوگی I shall not been riding since 2022 اگر ہم اس کا interrogative بنائیں تو کچھ یوں ہوگا کیا میں سن 2022 تک لکھ چکا ہوں گا اور آخر پہ سوال یہ نشان اب اگر I have been riding since 2022 اور اگر اسی کو ہم کچھ یوں لکھیں یعنی negative interrogative میں لکھیں گے تو کچھ یوں ہوگا اردو میں کہ کیا میں سن 2022 تک نہیں لکھ چکا ہوں گا تو shall I have not been riding since 2022 اب ہم اس کو ایک اور مثال سے دیکھتے ہیں جب کہ اس کا سبجیکٹ I اور V کے علاوہ ہوگا اور time period short ہوگا پہلے والی جو مثال تھی اس میں time period طویل تھا اور long time period کے لئے تھا اور دوسرا جو اس میں چیز تھی یہ تھی کہ سبجیکٹ belong کرتا تھا I اور V سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سبجیکٹ I اور جو time period ہے time frame میں اگر اس کا کم ہے تو کیسے اس کی مثال ہم سمجھیں گے جملہ کیسے ہوگا اور کیسے بنے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 6 بجے تک سو چکی ہوگی She has been sleeping for six o clock یعنی وہ 6 بجے تک سو چکی ہوگی اب دوسرا اگر ہم negative بناتے ہیں تو وہ 6 بجے تک نہیں سو چکی ہوگی اس کی انگلیش میں translation کچھ یوں ہوگی She will have not been sleeping since part six o clock اب اگر ہم اس کا interrogative بناتے ہیں تو اس کا اردو میں کچھ یوں ہوگا کیا وہ 6 بجے تک سو چکی ہوگی آخر میں سوال یا نشان یعنی question mark اور اب اس کو ہم translate کرتے ہیں انگلیش میں تو آپ کچھ یوں اس کی translation کریں گے will she have been sleeping for six o clock اگر ہم اس کو negative interrogative میں کرتے ہیں تو کچھ یوں ہوگا کیا وہ 6 بجے سے نہیں سو چکی ہوگی اور six o clock تو یہاں آپ نے دیکھا کہ time period short تھا تو ہم نے four کا استعمال کیا اور subject اس کا i اور w کے علاوہ تھا تو ہم نے will کا استعمال کیا تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا lecture ختم ہوا امید کرتا ہوں کہ آپ ان سارے rules کو ان ساری مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان ساری structure کو سامنے رکھتے ہوئے نئے sentences develop کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی انگلیش کو improve کریں گے تو یہ ہماری tenses کا آخری lecture تھا آج اپنے افتتام کو پہنچا اور آپ نے چیزوں کو practice کرنا ہے آپ کو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ بار بار آپ اس کو practice کریں کیونکہ practice max perfect تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ نئے lecture کے ساتھ نئے chapter کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک یہ اپنا اور اپنے گرد و نباہ میں لوگوں کا خیال رکھئے اور مجھے دیجئے آز شکریہ